موسکار پروہ دیشکی میں ہم حاضر ہیں ہر اس مدے کے ساتھ جس کا واسطہ دیش اور دنیا اور پوری مانوتہ سے ہے شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں سوال یہ کہ کیا تیرہ دن بعد چین سوپر پاور کا رتبہ حاصل کر لے گا کیا دو ہفتے بعد دنیا کے لیے چین کو روکنا ناممکن جیسا ہوگا یہ سوال اس لیے کیونکہ امریکہ میں رپابلکن پارٹی کی بڑی نیتا نیکی ہیلی نے کہا ہے کہ جس دن چین تائیوان پر قبضہ کر لے گا اس دن سمجھو کھیل قتم ہو گیا آٹھ اکٹوبر دو ہزار انیس کو چین کے وجود میں آنے کے ستر سال پورے ہونے کے جشن کے دوران شی جنپنگ نے کہا تھا کہ آج سماجوادی چین دنیا کے سامنے کھڑا ہے لیکن جنپنگ اگر سماجوادی کی جگہ بستاروادی کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ ایک جولائے کو چین کی کمیونس پارٹی کے سو سال پورے ہونے والے ہیں بیجنگ میں چین پھر اپنی دولت اور طاقت کی نمائش کرے گا اس لیے چین کے پور والے پڑوس میں ابھی سے خوف پسر چکا ہے کیونکہ چین نے تین دن میں دوسری بار پھر تائیوان کی سرحد میں فائٹ اپلین اڑائے سوال یہ ہے کہ کیا چین تائیوان پر قبضے کی تیاری کر چکا ہے کیا دو ہفتے میں چین تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے تائیوان میں ایک جولائے کا خوف آخر کیوں ہے اس رپورٹ پر دیکھیں چین کے فائٹ اپلین چین کے جنگی جہاد چین کی سبمرین اور چین کی ہی بربادی جی ہاں ایسا ہی ہونے والا ہے ماہو کی ملک کی سرحد پر برستی بارودی آگ کو دیکھ رہے ہیں نا تو بس اتنا بھی سمجھ لیجے کہ جنگی جنگی زد کا فائنل ادھیائے شروع ہو چکا ہے تائیوان نے تلوار کو دھار دے دی ہے کیونکہ ڈرائگن کے بنشجوں نے خود اپنی موت کا انویٹیشن دے دیا ہے جس کی روشنائی کو بارودی رنگ میں رنگنے کے لیے امریکہ اور تائیوان نے اپنے بم برشک ویمانوں کے دینوں کو اور نکیلا کر دیا ہے کیونکہ جنپنگ کے شاگردوں نے اعلانیہ طور پر اپنی بربادی کی منادی کر دی ہے سوال یہ ہے کیا چین زمین کے بعد سمندر میں تراثدی لانے والا ہے کیا تائیوان کی آزادی کے صرف دو ہفتے باقی ہیں کیا ایک جولائی سے پہلے چین تائیوان پر قبضہ کر لے گا یہ سوال اس لیے کیونکہ ایک جولائی کو بیجنگ میں جشن ہوگا چین کے ٹانک اور توپے سڑک پر اتریں گی چین کے فائٹر بمان کرتب دکھائیں گے اور جنپنگ کے شاگرد اپنے آقا کو تائیوان توہفے میں دیں گے قیاس تو یہی لگائے جا رہے ہیں اور کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک جولائی سے پہلے چین تائیوان پر بڑا حملہ کر سکتا ہے اس کی تصدیق یہ تصویریں کرتی ہیں تائیوان چین کا ابھن انگ ہے ویسے تو چین اس جملے کو ساتھ دشک سے کہتا رہا ہے لیکن اس دفعہ معاملہ واقعی بہت سیریس ہو چکا ہے چین نے اپنے کائروں کی پوری پلٹن تائیوان کی طرف روانہ کر دی جتنے بومبرز اور جتنے فائٹر جیٹ کے ساتھ اے فوس کی ایک ٹکڑی جنگ لڑتی ہے چین نے اتنی ہوای طاقت تائیوان کے آسمان میں جھوک دی جن ویمانوں نے گھسپیٹ کی اس میں 2Y8 انٹی سبمرین ایکراپٹ 1KJ500 اوکس 4J10 لڑاکو ویمان 14J16 لڑاکو ویمان اور چار کی سنکھیا میں ایک سکس کے پرمانو بومبرز شامل تھے چین کے فائٹر ویمانوں کو دیکھ کر یوں لگا لہذا تائیوان نے سب سے پہلے چین کے ہوای لڑاکوں کو ریڈیو وارننگ دی چین کی اے فوس نے ریڈیو وارننگ کو ہوا میں اڑا دیا پھر تائیوان کی اے فوس نے اپنے فائٹر جیٹ کاؤنٹر کے لیے ریڈی کیے اور اگلے ہی پل اپنے مسائل ڈیفنس سسٹم کو بھی ڈرائگن کے ویمانوں کو انٹیسپٹ کرنے میں لگا دیا لیکن چین نہیں صدھرا چین نے پھر ساتھ بم برسانے والے جہازوں کو تائیوان بھیجا تائیوان کی ڈیفنس منسٹری نے اس بابت باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کیا اتا ہی نہیں تائیوان میں گھسپیٹ کرنے والے چینی بومبرز کی تصویریں بھی جاری کی گئیں سوال یہ ہے کہ چین چاہتا کیا ہے چین تائیوان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن چین تو تائیوان پر پچھلے سات دشک سے قبضہ کرنا چاہتا ہے پھر ابھی ایسا کیا ہوا ہے کہ معاملہ اتنا سیریس ہو گیا ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوران بہت کچھ ہو چکا ہے کورونا کو لے کر چین کو گھیرنے میں ناکام رہے طاقتور دیشوں نے اب ڈراغن کی سب سے کمزور نصب پر پیر رکھ دیا ہے ایک ہفتے کے دوران ایسا کیا ہوا پہلے اسے جانیے جاپان کی پردھان منتری نے تائیوان کو الگ دیش بتایا جی سیون دیشوں نے تائیوان کو لے کر جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا آسیان دیشوں کی میٹنگ میں ساؤت چائنہ سی کے مددے پر چین گھیرا چین کو احساس ہو چکا ہے کہ جس طرح سے دنیا اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ رہی ہے ایسے میں زیادہ دیر کرنا باجب نہیں ہے تائیوان کو تہس نہس کر اس چھوٹے سے دویپ پر لال جھنڈا پھیرانا بیجنگ کے تانہ شاہ کا ایسا خواب ہے جسے پورا کرنے کے لیے جن پنگ کے شاگرد ہر حد پار کر سکتے ہیں لیکن ایک جولائی سے پہلے ہی چین حملہ کرنے کی تیاری میں کیوں ہے چین کی کمیونسٹ پارٹی ایک جولائی کو اپنے سو سال پورے کرنے جا رہی ہے اس موقع پر چین بیجنگ میں اپنی طاقت کا پردوشن کرنے کی تیاری میں ہے چشن کی تیاری بیجنگ میں ہو رہی ہے لیکن خوف تائیوان میں پس رہا ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ جشن کی آڑ میں چین تائیوان پر قبضہ کر سکتا ہے یہ آشنکہ یوں ہی نہیں ہے چین کی فوج اعلان کر چکی ہے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے سو سال پورے ہونے کا جشن جن پنگ کے ہر خواب کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک وفاداری نبھا کر منائے گی اور جن پنگ کا خواب کیا ہے خود انہی سے سنیے تائیوان کو ساتھ لانے کے لیے ہم شانتے پونٹ طریقے اور پوری مانداری سے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے لیے تیار ہے کیونکہ یہ چین کی سمدری سرحدوں میں رہ رہے لوگوں کے سب سے بڑے حد کے لیے ضروری ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو اس کے لیے ہم فوج کا استعمال بھی کرنے سے نہیں ہچکیں گے ایک بار نہیں کئی بار جن پنگ صاف کر چکے ہیں کہ وہ تائیوان پر قبضے کے لیے فوج بھیجنے سے بھی نہیں ہچکیں گے اور جن پنگ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی قوت بیجنگ سے لے کر شانگھائی تک کسی میں نہیں ہے اسی لیے تائیوان خوف میں ہے ڈراغن کے جبرے کا ڈر صرف تائیوان میں نہیں ہے اس کی چنتہ امریکہ کو بھی ہے ریپبلکن پارٹی کی نیتا نکی ہیلی نے تو یہاں تک کہہ دیا جس دن چین تائیوان پر قبضہ کر لے گا اس کے بعد چین کو روک پانا ناممکن ہو جائے گا ریپبلکن سٹیڈی کامٹی کی گوپنیے بیٹھک کے دوران نکی ہیلی نے کہا کہ اگر ہم چین کا بہشکار نہیں کرتے ہیں اگر چین کو ابھی نہیں روکا جاتا ہے تو میری بات نوٹ کر لیں کہ اگر تائیوان پر قبضہ ہو جاتا ہے تو سمجھو سب کچھ قتم ہو گیا ہے اس دن کے بعد چین کو پوری دنیا میں کہیں بھی قبضہ کرنے کی چھوٹ مل جائے گی ایسا ہونا بھی ہے چین بھی جانتا ہے کہ جس دن تائیوان میں لال سینہ جھنڈا پھیرا دے گی اسی دن بیجنگ کو سوپر پاور کا ردبہ حاصل ہو جائے گا اسی لئے چین تائیوان میں جنگی جہاز بھیج رہا ہے تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر رہا ہے لیکن کیا چین تائیوان پر قبضہ کرنے کی ہماکت کرے گا اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا دنیا تب بھی تماشبین بنی رہے گی جواب وقت بتائے گا تائیوان کو چین ہمیشہ ایسے پرانت کے طور پر دیکھتا ہے جو اس سے الگ تو ہو گیا ہے لیکن آج نہیں تو کل پھر سے اس کا حصہ بن جائے گا مگر فرق بہت بڑا ہے تائیوان میں لوگ تنتر ہے تو چین میں تانہ شاہی ہے اور تانہ شاہ خود کی سلطنت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جیسے مینمار میں ہو رہا ہے مینمار میں فوج کے تختہ پلٹ کو چار مہینے ہو چکے ہیں اور ان چار مہینوں میں لوگ تنتر کی آواز دبانے کے لیے گدی ہتیانے والے جنرل کس قدر ظالم بن چکے ہیں اسے دنیا نے دیکھا ہے اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ مینمار کی فوج لوگ تنتر سمرتھکوں کی بستیاں تک خاک کرنے میں لگی ہے کیسے آپ خود دیکھیں کیسے آپ خود دیکھیں طاقت اور تانہ شاہی کی آگ میں بستیاں کیسے خاک ہوتی ہیں ان تصویروں کو دیکھیں اندازہ ہو جائے گا خیت خلیہان راک ہو گئے آشیانے خاک ہو گئے توپ والے تانہ شاہ کے کائروں نے پورے گاؤں کو آگ کے حوالے کر دیا یہ تصویریں پورپ والے پڑوسی دیش مینمار کی ہیں جہاں فوجی حکومت کے بھوٹوں تلے جنتا تراہی مام کر رہی ہے جن کے خلاف مو کھولنے کا انجام موت کے مہانے پر پہنچنا ہے تھوڑا وستار سے سمجھئے مینمار میں فروری میں فوج نے تختہ پلٹ کر دیا تھا آنگسان سوکی سمیت سبھی لوگ تنتر سمرتھک نیتاؤں کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا فوجی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو گولی مار دی گئی اور جب اس سے بھی ظالم جنرلوں کا جی نہیں بھرا تو پورے گاؤں کو ہی آگ لگا دی یہ جو راک اور دھوئے کا غبار دیکھ رہے ہیں یہ مینمار کے کائر جنرلوں کی ہی کرتوت ہے اس گاؤں کی آبادی ایک ہزار سے زیادہ تھی سبھی لوگ تنتر کے سمرتھک تھے اسی لیے تانہ شاہ کے آرڈر پر پورے گاؤں کو آگ لگا دی گئی جس میں چار بزرگوں کی موت ہو گئی تختہ پلٹ کے بعد سے ہی مینمار میں حالات تناپون بنے ہوئے ہیں اب تک آٹھ سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے جو بچے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے جان کی خیر کے لیے ہماری سرحت پر آ کر دیش میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں مینمار میں جس طرح سے فوج بے گناہ جنتا کا نرسنگھار کر رہی ہے جس طرح سے انسانیت کو فوجی بوٹوں سے روندہ جا رہا ہے اس پر بھلے ہی پوری دنیا آنکھیں موندی ہوئی ہو لیکن ہمیں جاگتے رہنا ہوگا کیونکہ مینمار ہمارا پڑوسی ہے مینمار کے ساتھ ہمارا قریب ایک ہزار چھتو تینٹالیس کلومیٹر لمبا بورڈر ہے ہمارے چار راجیوں ارونانچل پردیش میزورم ناغلینڈ اور مڑیپور کی سیمائیں مینمار کے ساتھ لگتی ہیں بورڈر پر دو سو پچاس گاؤں میں قریب تین لاکھ لوگ رہتے ہیں جن کی زمین سیمہ کے دونوں طرف ہے یہ لوگ بورڈر کے دس کلومیٹر کے دائرے میں رہتے ہیں بھارت اور مینمار سیمہ کا بڑا حصہ کھلا ہوا ہے پرمٹ کے ذریعے دونوں دیشوں کے ناغرے تیہ سیمہ تک آر پار جا سکتے ہیں لیکن ہتیار نقلی کرنسی اور ڈرگز کی تذکری کا بھی اس روٹ سے پرانا ناتا رہا ہے اتنا ہی نہیں کئی بار واردات کرنے کے بعد اگروادیوں کے مینمار میں چھپنے کی گھٹنائیں بھی سامنے آتی رہی ہیں مزورم میں پچھلے تین چار مہینے سے مینمار سے لوگوں کا آنا جاری ہے اب تک نو ہزار سے زیادہ لوگ مینمار سے مزورم پہنچ چکے ہیں شرن لینے والے لوگوں میں مینمار کے چین فرانت کے مکھے منتری بھی شامل ہیں مزورم کے چھے زلو چمپائی سیاہا لوگت لائی سیرچپ ہن ہتیال اور سیتوال کی قریب پانچ سو دس کلومیٹر سیما مینمار سے لگتی ہے جو بہت سمویدنشیل بارڈر ہے اسی لیے اس بارڈر پر سب سے زیادہ چوکسی کی جاتی ہے ظاہر ہے مینمار میں ہنسا نہیں تھمی تانا شاہی کا خاتمہ نہیں ہوا تو آنے والے وقت میں ہماری پوروی سرحد پر بھی بڑی سمسیا ہو سکتی ہے بارڈر کے بعد اب بات دیش کے بھیتر کی کرتے ہیں یو پی کے انعام میں حادثے سے خصائی بھیڑنے پولس پر پتھراف کر دیا جس پہ کئی پولس کرمی زخمی ہوئے ہیں لیکن اس دوران حیران کرنے والی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں یہ رپورٹ دیکھیں ایت پتھروں کی برسات اور سپر پر لال برن کا سٹول ماننا ہوگا جی ہاں ماننا ہی ہوگا کہ دماغ ہو تو دیوان صاحب جیسا مونڈ محفوظ رکھنے کا ایسا انتظام کرنا معمولی بات ہے کیا یوں لگتا ہے مانو لال سٹول صرف پر رکھ کر جناب جان بچانے کے ساتھ ہی پتھرے کا سگنل بھی دے رہے ہیں ایسے وردی والے ایسے استاد اور بھی ہیں جرہا انہیں دیکھئے شیلڈ نہ ملی تو پتھروں سے بچنے کے لیے ہاتھ میں توکری اٹھا لی پیسے پتھرافت کب کہا ہوں تو ہو رہا تھا پہلے یہ بھی جان لیجے کوتوالی تھانا چھتر کے مغربارہ پولیس شوکی کے پاس ایک ماردر گھٹنا میں دو یکوں کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد ایف آیا درج کر کے پی ایم کر آیا گیا آج پوسٹ مارٹم کے بعد کچھ راجک تکتو دوارہ ڈیڈ باڈی کو سڑک پہ رکھ کر کے یا تیہات بادھت کر دیا گیا جو ناو اور کانپور کے بیچ میں مکھ مار گیا اس کو بادھت کیا گیا سپی صاحب نے درست فرمایا پر یہ نہیں بتایا کہ جب پتا تھا کہ ہنگامہ ہو سکتا ہے پتا تھا کہ پتھراو بھی ہو سکتا ہے تو سپاہیوں کو ہیلمٹ کیوں نہیں پہنائے شیلڈ کیوں نہیں تھمائی اسی لیے جب جان پر بنائی تو جناب نے یہ طریقہ عزمائی ویسے ان ناو میں خاکی کا یہ قصہ نیا نہیں ہے نیا ہے تو یہ انداز لیکن سر بچانے کے لیے سر پر سٹول رکھنے والے ان جناب کے سر پر گاج گر چکی ہے سر پر سٹول رکھنے والے پولیس کرمی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے پتھراو کرنے والوں کو بھی حوالات کی ہوا کھلا دی گئی ہے اس میں کاروائی کرتے ہوئے کچھ لوگوں گرفتار کیا گیا ہے اس میں ایف آئی آر درج کر کے پٹھور کاروائی کی جائے گی اور جو بھی لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر جو نقصان ہوا اس کا جرمانہ بھی بصول کیا جائے گا پولیس بھلے ہی ایکشن کی بات کر رہی ہو لیکن سوال واجب ہے کہ پہلے سے سرکشہ کی مکمل انتظام کیوں نہیں کیے گئے تھے پولیس کرمیوں کو بینا ہیلمٹ اور شیلڈ کے پردرشن کاریوں سے نپٹنے کیوں بھیج دیا گیا یہ لاپرواہی ہی ہے جس کی وجہ سے کئی پولیس کرمیوں کو گمدھیر چوٹے آئے ہیں سوال یہ بھی کہ بار بار ایسے واقعے ہونے کے باوجود سبق کیوں نہیں لیا جاتا فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر